موسیقی میرے پیئے دوستو پرمیشور اس ماہ آپ کو آشش دے آپ کو آدھر دے اور ہر پرکار سے آپ کو ترقی دے جب ہم اس انتے ماہ کو شروع کرتے ہیں تو پربو نے کہا ہے کہ جو پچھلے ہیں وہ پہلے ہوں گے تو اس انتے ماہ میں پرتیک اتام آشش آپ کو ملے گی پچھلے گیارہ مہینوں میں جس بھی چیز کے لیے آپ نے محنت کی ہے میرا وشواس ہے کہ اس ماہ اس کا پرتیفل آپ کو اور آپ کے پریجنوں کو ملے گا اور اس ماہ کے انت تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی سب کچھ سمپون ہوگا جو کچھ بھی اب تک ادھرا رہا ہے سمپون کیا جائے گا اب تک جو کچھ ادھرا رہا ہے وہ سمپون کیا جائے گا ہر چیز میں آنند ہوگا آپ کو ہر بات میں آنند کراپت ہوگا ڈرے نہیں یوہنہ بارہ اس کا چیلس پد میں جگت میں جوتی ہو کر آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر وشواس کرے وہ اندھکار میں نہ رہے یوہنہ آٹھ اس کے بارہ پد میں جگت کی جوتی میں ہوں جگت کی جوتی میں ہوں جو میرے پیچھے ہو لے گا یا ہو لے گی وہ اندھکار میں نہ چلے گا پرنتو جیون کی جوتی پائے گا یہ شو جگت کی جوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں جگت میں جوتی ہو کر آیا ہوں مجھ میں ذرا بھی اندھکار نہیں ہے تو یہ شو کے آپ کے ساتھ ہونے کا ارث ہے کہ آپ کے اندھر جوتی ہے اور آپ کے اندھر ذرا بھی اندھکار نہیں ہے جو لوگ پرمیشور کی سنتان ہیں ان پر اب دنڈ کی آگیا نہیں ہے ان پر شراب نہیں ہو سکتا آپ پر دنڈ کی آگیا نہیں ہو سکتی آپ کے اندھر دوش کی بھاونا نہیں ہو سکتی جو دشت لوگ ہیں وہ آپ پر پرہار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتا ہے میں سنسار میں جوتی ہو کر آیا ہوں کوئی بھی جو مجھ پر یہشو مسیح پر وشواس کرتا ہے وہ اندھکار میں نہ جیے گا آپ اندھکار میں نہیں بنے رہ سکتے آج میں آپ کو یہشو کے نام میں آگیا دیتا ہوں کہ آپ ہر پرکار کے اندھکار سے باہر نکل آئیے اپنے جیون میں اس جوتی کو یہشو کو گرہن کرنے کے دوارا مطی چھے ادھائے اس کے اکتیس پد سے آگے وہ چنتہ کرنے والوں کو بہت گسے کے ساتھ یہ کہتا ہے کہتا ہے تم چنتہ کیوں کرتے ہو تم یہ کہہ کر چنتہ کرتے ہو میں کیا کھاؤں گا میں کیا پہنوں گا میں کہاں رہوں گا میرا بھوشے کیا ہے یہشو کہتا ہے تمہارا سورگیے پتہ پنچیوں کو بھوجن دیتا ہے کیا وہ تمہیں بھوجن نہ دے گا یہشو نے آپ کے لئے اور میرے لئے اپنا لہو بہایا ہے ہاں اس کا لہو ہمیں سب پاپوں سے شد کرتا ہے اس نے ہمیں اپنے لہو سے خرید کر اپنے بچے بنایا ہے آج یہشو آپ کے اور میرے پاس آ رہا ہے آپ یہشو کے پاس آئیں میں یہشو کے پاس آؤں وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ ہمیں سب تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوو میرے پاس آؤ اور میں تمہیں اپنی جوتی کے دوارہ وشراں دوں گا جو تم میں چمکے گی آج اپنے ہردے کو کھولیں اپنی آنکھوں کو کھولیں اپنے من کو کھولیں اور جگت کی جوتی یہشو کو دیکھیں جو آپ کے جیون سے اندھکار کو دور کرنے کے لئے پرتکشا کر رہا ہے اب میں پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ پرمیشور کی جوتی آپ پر آئے جب آپ اپنے ہردے کو کھولیں ہاں میری پرارتھنا نہیں بلکہ آپ کا انگیکار ہی چنتہ کو بھگائے گا اور یہشو کے بلیدان کو اور اس کے لئے اس کی ستوتی کو لے کر آئے گا تب مسیح کی وہ جوتی آپ کے اندر آئے گی یہشو جوتی بن کر آپ کے اندر آئے گا جب آپ چنتہ مکت ہو کر پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہوئے دھارمکتہ کے ساتھ جیئے گے تو یہشو آپ کے جیون کی جوتی بنے گا جب آپ دوسروں کے جیون میں دھارمکتہ کو لانے کے لئے پر آئے گا پرمیشور کی سیوکائی کے لئے دیں گے تو یہشو آپ کے جیون کی جوتی بنے گا جب آپ دوسروں کے لئے اور پرمیشور کی سیوکرنے والوں کے لئے اور دیش کے لوگوں کے لئے پرارتھنا کریں گے تب پرمیشور کی جوتی یہشو کے دوارہ آپ پر اترے گی پرارتھنا کریں گے پیتہ ہمیں ایک نیا ہردہ دیں پربو کہ ہم اس بلیدان پر بھروسہ کریں جو آپ نے کیا ہے ہمیں انگرہ دیں کہ پربو ہم آپ کے اس لہو کے لئے جو آپ نے ہمارے لئے بہایا ہے آپ کا دھنواد کرتے رہیں کرتے رہیں آج ہم اس لہو کے لئے آپ کا دھنواد کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے پاپ سے شد کرنے کے لئے بہایا گیا ہے ہمیں خرید کر اپنے بچے بنانے کے لئے آپ کا دھنواد کرتے ہیں ہم آپ کے ہیں اس لئے شیطان اور چنتہ کبھی ہمارے جیون میں نہیں آسکتی پربو ہمیں انگرہ دیں کہ ہم آپ کی سوکائی کے لئے دینے پائیں ہمیں انگرہ دیں کہ ہم دوسروں کے لئے پرارتھنا کرنے پائیں ہمیں انگرہ دیں کہ ہم آپ کے وچن کو دوسروں تک لے کر جائیں دھنواد پربو دھنواد پربو دھنواد پربو اب آپ اپنے بچوں کے لئے چمتکار کریں پربو انہیں دیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہو جب آپ کی جوتی ان پر اترنے پائیں سب کچھ جوتی بن جائے کوئی اندھکار نہ رہے ان کے شریروں کو چنگا کریں پربو ییشو کے نام میں چمتکار کریں اس مہینے وہ پریوار کے روپ میں بھرپور آنند اور بھرپور آشش کو پائیں اب سے کوئی کرزہ نہ رہے جب وہ نئے ورش میں پرویش کریں تو بہت سمردھی کے ساتھ پرویش کریں ان کے جیونوں میں دھارمکتہ آنے پائیں انہیں آدھر دیں پربو ان کے ساتھ کارے کرنے والے سب لوگ ییشو کے نام میں آشش پائیں سب لوگوں کے مدھے میں اور ادھکار کے ستھانوں میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے بچے شانتی میں رہے پرتیک آرڈر انہیں ملنے پائیں اسی سمیں یہ ان کے حق میں انہیں ملنے پائیں ساری مہمہ ہم آپ کو دیتے ہیں ہمیں آشش دینے کے لئے دھنواد پرگو آپ کے ان سہبھاگیوں کے لئے دھنواد انہیں دگنا آدھر دیں آمین آمین پرمیشور آپ کو آشش دیں موسیقی